السلام علیکم جی welcome back to my channel i hope you are all fine and doing well تو جس طرح آپ سب کی باجی نے وعدہ کیا تھا اپنے فالورز کو ایدی دینے کا تو وہ وعدہ میں نے پورا کر دیا ہے یوٹیوب پہ کمپلیٹ ولوگ اپلوڈ کر دیا جس میں پانچ طرح کے فالورز کو پانچ طرح کے ڈفرنٹ ایدی کے نوٹ ملیں گے کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا کہ آپ سب یہ پوچھیں گے کہ آپ نے لکیڈ رو کی اناؤنسمنٹ کس بیسس پہ کیا ہے تو سب سے پہلے میں نے ان لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا جنہوں نے میری اس ویڈیو کو لائک کیا تھا کومنٹ کیا تھا شیئر کیا تھا ایک ڈیوٹ اس کے ساتھ کیا تھا دیکھیں میں ان کی آئیڈیز آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں انہوں نے واقعی ڈیوٹ بھی کیا ہوا تھا اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہوا دو لوگوں کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے اس کی بیسس پہ جس میں سے ایک تو فالور ایسی تھی جو ایک فیمیل تھی اور وہ بچی ہیں انہوں نے میرے لئے ایک بڑی اچھی دو لائنز لکھی تھی جو مجھے کافی پسند آئی تو میں نے کہا ایک تو ان کو کنفرم کرتے ہیں ایڈی کے لئے لیکن پھر بھی ان کو لکھی ڈراؤں میں بھی ہم دیکھیں گے کون سا والا نوٹ ملتا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیں آپ اینڈ تک تک کہ آپ کو پتا چاہ سکے کہ آپ سب کی باجی نے بالکل ایمانداری سے سارا فیصلہ کیا ہے پھر ان آٹھ لوگوں میں سے میں نے کیا کیا کہ چار جو تھی پرچیاں ان کو ایک سائٹ پہ کر لیا اور جو باقی کی چار ایمیننگ تھی ان کو ایک سائٹ پہ کر لیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے رینڈم لی سیلیکٹ کی چار ایک سائٹ پہ کر لی چار ایک سائٹ پہ کر لی اب جو رائٹ ہینڈ میں آئی تھی ان کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا اور جو لیفٹ ہینڈ میں آئی تھی ان کو ہم نے ڈراؤپ کر دیا اس کے مطابق ہمارے پاس جو وینرز آ چکے ہیں وہ پانچ تھے اور پھر ان میں سے بھی لکی ڈرا کیا اور جو فرسٹ پہ اوپن ہوئی اس کو فائف تھاؤزنڈ دیا جو سیکنڈ پہ تھا ان کو تھاؤزنڈ جو تھرڈ پہ تھا اس کو فائف ہنڈرڈ جو فورت پہ تھا اس کو ہنڈرڈ اور جو لاسٹ پہ تھا اس کو ففٹی روپیز اس میں سے کوئی بھی ایسا فالور نہیں تھا جو میرا جاننے والا ہوتا میں نے بالکل ایمانداری سے یہ کیا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ جن کو بھی یہ ایدی ملے گی وہ اپنی آئی ڈی پہ بھی اس کا کمپلیٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے جب ان کو یہ ریسیو ہو جائے گی تاکہ باقی تمام فالورز کو پتا چال جائے کہ باجی آپ کی مزاق نہیں کرتی اس میں ایک بندے نے دو کلو کا مٹھائی کا باکس ون کیا تھا اس کی ویڈیو بھی میں نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کی تھی تو یہ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے الحاسم اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو میں نے کس طرح سے یہ ایدی ڈیلیور کرنی ہے اگر وہ مجھے کہیں گے تو ایزی پیسہ کر دوں گی اگر وہ آ کے جلے میں ریسیف کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ میں پوری آن ایسٹی سے ان کو دے دوں گی دوسرے نمبر پہ یہ ہان کی نام سے ایک لڑک کی آئی ڈی تھی جنہوں نے ہمارے لئے شیئر لکھا تھا تو رینڈم لی یہ سیکنڈ پہ سیلیکٹ ہوئی ہیں جن کو تھاؤزنٹ روپیز ملے ہیں اب تھرڈ پہ جو سیلیکٹ ہوئی ہیں وہ ہیں پری کے کےکس کیونکہ انہوں نے بھی ہماری ویڈیو کے ساتھ ڈوئٹ کیا تھا لائک کیا تھا کومنٹ کیا تھا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا تھا میں بھی بڑی ایکسائٹڈ تھی میں نے لکی روا میں تمام طرح ان لوگوں کو سیلیکٹ کیا جنہوں نے واقعی میری و جوا اناؤنس کر کے ان لوگوں کو یہ ایڈی دے کہ میں نے یہ پروف کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مزاق بلکل بھی نہیں کرتی یہ فورتھ والا وینر تھا حاشم اب اس کا پورا یوزر نیم میں نے یہاں پہ لکھ دیا جو بھی یہ بندہ ہے میرے سے ٹک ٹوک کی انسٹرہ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان باکس میں اور اپنی ایڈی ریسیو کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ میں ایزی پیسہ بھی کر دوں گی یہ ففتھ والا وینر تھا کوئی مرزا جان تو میں نے ان کو بھی یہ ففتھ والا نوٹ جو ففٹی روپیز کا تھا وہ ایک انویلپ میں ڈال کے ان کے لیے رکھ دیا ہے وہ جیسے کہیں گے انشاءاللہ ان تک یہ ایڈی پہنچا دی جائے گی تو اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ آپ کی باجی اپنی باتوں کی سچی ہیں اور تمام تر وینرز کو ایڈی مل چکی ہے اب نیکس لکی ڈروہ میں اناؤنس کروں گی جس دن یوٹیوب پہ میرے ٹین تھاؤزنڈ فالورز ہو جائیں گے وہ ظاہری سی بات ہے آپ سب کی سپورٹ مجھے ریکوائ تو جس دن میرے ٹین تھاؤزنڈ سبسکرائبر یوٹیوب پہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو نیکس لکی ڈروہ وہ ہوگا اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس لکی ڈروہ میں مجھے گفٹ کیا رکھنا چاہیے ٹھیک ہے ایک فالور کو دینا چاہیے دو کو تین کو یا چار کو یا پانچ کو بس پانچ سے زیادہ میکسیمم میں کسی کو بھی نہیں دے سکتی